ابو معاویہ نے کہا ہمیں عمش نے ابراہیم تیمی سے سابقہ سنت کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں مسجد میں داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے جب سورج غائب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے کہا میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والے ہیں فرمایا یہ جاتا ہے پھر سجدے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے سجدے کی اجازت دی جاتی ہے پھر یوں ہوگا کہ جیسے اس سے کہہ دیا گیا ہو اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہمیں تمثیلاً اس کے خبر دی جا رہی ہے کہ جس طرف سے آئے تھے ادھر لوڑ جاؤ تو یہ اپنے غروب ہونے والی سم سے طلوع ہو جائے گا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجری لمستقر اللہ کے بجائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجری لمستقر اللہ کے بجائے عبداللہ بن مسعود کی روایت کردہ قرات کے مطابق پڑھا وَذَلِكَ مُسْتَقَرَ اللَّهَ یہ اس کا مستقر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو ایک وقیع نے عامش سے سابقہ سنت کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا سورج اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کا مستقر عرش کے نیچے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو دو یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے حدیث سنائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز سب سے پہلے نین میں سچے خواب آنے سے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے اس کی تعبیر صبحوں کے روشن ہونے کی طرح سامنے آ جاتی پھر خلوت نشینی آپ کو محبوب ہو گئی آپ غارِ حرہ میں خلوت اختیار فرماتے اور گھر واپس جا کر دوبارہ اسی غلط کے لیے زادے راہ لانے سے پہلے مقررہ تعداد میں راتیں تحنس میں مصروف رہتے تحنس عبادت گزاری کو کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آ کر اتنی ہی راتوں کیلئے زاد یعنی سامان خور و نوش لے جاتے یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کیا جانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق کا پیغام آ گیا اس وقت آپ غارِ حیرہ میں تھے چنانچہ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھئے آپ نے جواب دیا میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں آپ نے فرمایا تو اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے بھینجا یہاں تک کہ اس کا دباؤ میری برداش کی آخری حد کو پہنچ گیا پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھئے میں نے کہا میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں پھر اس نے مجھے پکڑا اور دوبارہ بھینجا یہاں تک کہ میری برداش کی آخری حد آ گئی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھئے میں نے کہا میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں پھر اس نے تیسری دفعہ مجھے پکڑ کر پوری قوة سے بھینجا یہاں تک کہ میری برداش کی آخری حد آگئی پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس نے پیدا کیا اس نے انسان کو گوشت کے جونگ جیسے لوتھرے سے پیدا کیا پڑھئے اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے ساتھ واپس لوٹے اس وقت آپ کے کندھ اور گردن کے درمیان ان کے گوشت کے حصے لرز رہے تھے یہاں تک کہ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا مجھے کپڑا اڑھاؤ مجھے کپڑا اڑھاؤ انہوں نے یعنی گھر والوں نے کپڑا اڑھا دیا یہاں تک کہ آپ کا خوف زائل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا خدیجہ یہ مجھے کیا ہوا ہے خدیجہ نے جواب دیا ہرگز نہیں بلکہ آپ کو خوشخبری ہو اللہ کے قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوہ نہ کرے گا اللہ کے قسم آپ صلح رہمی کرتے ہیں سچی بات کہتے ہیں کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اسے کما کر دیتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو مہمان نوازی کرتے ہیں حق کے لئے پیش آنے والے مشکلات میں اعانت کرتے ہیں پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل بن حسد بن عبدالعزہ کے پاس پہنچی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ذات ان کے والد کے بھائی کے بیٹے تھے وہ ایسے آدمی تھے جو جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے عربی خط میں لکھتے تھے اور جس قدر اللہ کو منظور تھا انجیر کو عربی زبان میں لکھتے تھے بہت بوڑے تھے اور بینائی جاتی رہی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا چچا اپنے بھتیجے کی بات سنیئے ورقہ بن نوفل نے پوچھا برادرزادے آپ کیا دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا حال بتایا تو ورقہ نے آپ سے کہا یہ وہی ناموس یعنی رازوں کا محافظ ہے جسے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا تھا کاش اس وقت میں جوان ہوتا کاش میں اس وقت زندہ موجود ہوں جب آپ کے قوم آپ کو نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا یہی لوگ مجھے نکالنے والے ہوں گے ورقہ نے کہا ہاں کبھی کوئی آدمی آپ جیسا پیغام لے کر نہیں آیا مگر اسے دشمنی کی گئی اور آپ کا وہ دن میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا ورقہ نے کہا ہاں کبھی کوئی آدمی آپ جیسا پیغام لے کر نہیں آیا مگر اسے دشمنی کی گئی اور اگر آپ کا وہ دن میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا ہمیں معمر نے خبر دی کہ انہوں نے کہا مجھے عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتداء آگے یونس کی حدیث کی طرف بیان کیا سوائے اس کے کہ معمر نے لا يحزنك الله ابدا یعنی آپ کو اللہ کبھی غمگین نہ کرے گا کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے کی بات سنیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو چار اقیل بن خالد نے بیان کیا کہ ابن شہاب نے کہا میں نے عروہ بن زبیر کو یہ کہتے ہوئے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے آپ کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا پھر اقیل نے یونس اور مامر کی طرح حدیث بیان کی اور ان دونوں کی روایت کا ابتدائی حیث تھا یعنی ان کا یہ قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز سچے خوابوں کی صورت میں ہوا بیان نہیں کیا نیز اقیل بن خالد نے یونس کے ان الفاظ یعنی اللہ کے قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوانہ کرے گا میں مطابعت کرنے کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ذکر کیا ہے چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے کی بات سنیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو پانچ یونس نے اپنی سنت کے ساتھ ابن شہاب سے بیان کیا انہوں نے کہا مجھے ابو سالمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ حضرت جعب بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہا وقفہ وحی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران میں جب میں چل رہا تھا میں نے آسمان سے ایک آواز سنی اس پر میں نے اپنا سر اٹھایا تو اچانک دیکھا وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس غارہ ہرہ میں آیا تھا آسمانوں زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خوف کی وجہ سے مجھ پر کبرہ ہٹ تاری ہو گئی اور میں گھر واپس آ گیا اور کہا مجھے کپڑا اڑھاؤ مجھے کپڑا اڑھاؤ تو انہوں یعنی گھر والوں نے مجھے کمبل اڑا دیا اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات اتاری اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہیے اور اس رجز یعنی گندگی سے مراد بوتھیں فرمایا پھر وہی مسلسل نازل ہونے لگی اقیل بن خالد نے ابن شہاب سے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ و انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے پھر وہی ایک وقفے کے لیے مجھ سے منقطع ہو گئی اسی دوران میں جم میں چل رہا تھا پھر اقیل نے یونس کی طرح روایت بیان کی البتہ انہوں نے مزید یہ کہا تو خوف سے مجھ پر گھبراہت تاری ہو گئی حتیٰ کہ میں زمین پر گر پڑا ابن شہاب نے کہا ابو سلمہ نے بتایا ار رڈ سے مراد ار رڈ سے بوت مراد ہیں کہا پھر نزول وحی کی رفتار میں گرمی آ گئی اور مسلسل نازل ہونے لگی صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو سات معمر نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ یونس کی طرح حدیث بیان کی اس میں یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے یا ایوہ المدسر سے لے کر ور رڈزہ فہجو تک یہ آیتیں نازل فرمائیں یعنی نماز فرض ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے اور اس یعنی رڈ سے بوت مراد ہیں نیس معمر نے اقیل کی طرح مجھ پر خوف تاری ہو گیا کہا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو آٹھ اوزاعی نے کہا میں نے یحییٰ سے سنا کہتے تھے میں نے ابو سلمہ سے سوال کیا قرآن کا کون سا حصہ پہلے نازل ہوا کہا یا ایوہ المدسر میں نے کہا یا اقرأ ابو سلمہ نے کہا اوزاعی نے کہا میں نے یحییٰ سے سنا کہتے تھے میں نے ابو سلمہ سے سوال کیا قرآن کا کون سا حصہ پہلے نازل ہوا کہا یا ایوہ المدسر میں نے کہا یا اقرآ ابو سالمہ نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا قرآن کا کون سا حصہ پہلے اتارا گیا انہوں نے جواب دیا یا ایوہ المددر میں نے کہا یا اقرآ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں وہی بات بتاتا ہوں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حیرہ میں ایک ماہ احتکاف کیا جب میں نے اپنا احتکاف ختم کیا تو میں اترا پھر میں وادی کے درمیان پہنچا تو مجھے آواز دی گئی اس پر میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں پائیں نظر دڑائی تو مجھے کوئی نظر نہ آیا مجھے پھر آواز دی گئی میں نے دیکھا مجھے کوئی نظر نہ آیا پھر تیسری بار مجھے آواز دی گئی تو میں نے سر اوپر اٹھایا تو وہی فرشتہ فضا میں تخت یعنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا یعنی جبریل علیہ السلام اس کی وجہ سے مجھ پر سخت لرزہ تاری ہو گیا میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا اور کہا مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا اور مجھ پر پانی ڈالا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری اے کمبل اڑنے والے اٹھ اور ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رک صحیح مسلم حدیث نمبر چار سنو علی بن مبارک نے بھی یحییٰ بن عبی قصیر سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور کہا تو وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو تس سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے براخ لائے گیا اور وہ ایک جانور ہے سفید رنگ کا گدے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا اپنے سون وہاں رکھتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے تو ایک لمحے میں آسمان تک جا سکتا ہے میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس تک آیا وہاں اس جانور کو حلقے سے باندیا جس سے اور پیغمبر اپنے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے یہ حلقہ مسجد کے دروازے پر ہے اور باندھ دینے سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی چیزوں کی احتیاط اور حفاظت ضروری ہے اور یہ توقع کے خلاف نہیں پھر میں مسجد کے اندر گیا اور دو رکعتیں نماز پڑھیں بعد اس کے باہر نکلا تو جبرائیل علیہ السلام دو برطن لے کر آئے ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ میں نے دودھ پسند کیا جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ آسمان پر چڑھے جب وہاں پہنچے تو فرشتوں سے کہا دروازہ کھولنے کے لئے انہوں نے پوچھا کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل ہے انہوں نے کہا تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرشتوں نے پوچھا کیا بلائے گئے تھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں بلائے گئے ہیں پھر دروازہ کھولا گیا ہمارے لئے اور ہم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے مرحبہ کہا اور میرے لئے دعا کی بہتری کی پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ چڑھے دوسرے آسمان پر اور دروازہ کھلوایا فرشتوں نے پوچھا کون ہے انہوں نے کہا جبرائیل فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ دوسرا کون شخص ہے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرشتوں نے کہا کیا ان کو حکم ہوا تا بلانے کا جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں ان کو حکم ہوا ہے پھر دروازہ کھلا تو میں نے دونوں خالازار بھائیوں کو دیکھا یعنی عیسیٰ بن مریم اور یحیٰ بن زکریہ علیہ السلام کو ان دونوں نے مرحبہ کہا اور میرے لئے بہتری کی دعا کی پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ تیسرے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا فرشتوں نے کہا کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل فرشتوں نے کہا دوسرا تمہارے ساتھ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرشتوں نے کہا کیا ان کو پیغام کیا گیا تھا بولانے کے لئے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں ان کو پیغام کیا گیا تھا پھر دروازہ کھلا تو میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اللہ نے حسن یعنی خوبصورتی کا آدھا ہی سوڑ کو دیا تھا انہوں نے مرحبہ کہا مجھ کو اور نیک دعا کی پھر جبرائیل علیہ السلام ہم کو لے کر چوتھے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا فرشتوں نے پوچھا کون ہے کہا جبرائیل پوچھا تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرشتوں نے کہا کیا بلوائے گئے ہیں جبرائیل نے کہا ہاں بلوائے گئے ہیں پھر دروازہ کھلا تو میں نے ادریس علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے مرحبہ کہا اور اچھی دعا دی مجھ کو اللہ جل جلالہوں نے فرمایا ہم نے اٹھا لیا ادریس کو اونٹھی جگہ پر تو اونٹھی جگہ سے یہی چوتھا آسمان مراد ہے پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ پانچوے آسمان پر چڑھے انہوں نے دروازہ کھلوایا فرشتوں نے پوچھا کون کہا جبرائیل پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرشتوں نے کہا کیا بلائے گئے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بلوائے گئے ہیں پھر دروازہ کھلا تو میں نے حارون علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے مرحبہ کہا اور مجھے نیک دوا دی پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ چھٹے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا فرشتوں نے پوچھا کون ہے کہا جبرائیل پوچھا اور کون ہے تمہارے ساتھ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرشتوں نے کہا کیا اللہ نے ان کو پیغام بھیجا آمیلنے کے لئے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں بھیجا پھر دروازہ کھلا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے کہا مرحبہ اور اچھی دعا دی مجھ کو پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ ساتھویں آسمان پر چڑے اور دروازہ کھلوایا فرشتوں نے پوچھا کون ہے کہا جبرائیل پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرشتوں نے پوچھا کیا وہ بلوائے گئے ہیں انہوں نے کہا ہاں بلوائے گئے ہیں پھر دروازہ کھلا تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ تکیہ لگائے ہوئے تھے اپنی پیٹھ کا بیت المامور کی طرف اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا درست ہے اور اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتیں جاتے ہیں جو پھر کبھی نہیں آتے پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو صدرت المنتحہ کے پاس لے گئے اس کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان اور اس کے بیر جیسے قلعہ یعنی ایک بڑا گھڑا جس میں دو مشک یا زیادہ پانی آتا ہے پھر جب اس درخت کو اللہ کے حکم نے ڈھانکا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ کوئی مخلوق اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتے پھر اللہ جل جلالہو نے ڈالا میرے دل میں جو کچھ ڈالا اور پچاس نمازیں ہر رات اور دن میں مجھ پر فرض کی جب میں اترا اور موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا تمہارے پروردگار نے کیا فرض کیا تمہاری امت پر میں نے کہا پچاس نمازیں فرض کی انہوں نے کہا پھر لوٹ جاؤ اپنے پروردگار کے پاس اور تخفیف جاؤ کیونکہ تمہاری امت کو اتنی طاقت نہ ہوگی اور میں نے بنی اسرائل کو آزمایا ہے اور ان کے امتحان لیا ہے میں لوٹ کیا اپنے پروردگار کے پاس اور عرض کیا اے پروردگار تخفیف کر میری امت پر اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں گھٹا دی میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دی انہوں نے کہا تمہاری امت کو اتنی طاقت نہ ہوگی تم پھر جاؤ اپنے رب کے پاس اور تخفیف کرواؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس طرح برابر اپنے پروردگار اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا یہاں تک کہ اللہ جل جلالہو نے فرمایا اے محمد وہ پانچ نمازیں ہیں ہر دن اور ہر رات میں اور ہر ایک نماز میں دس نماز کا سواب ہے تو وہی پچاس نمازیں ہوئیں سبحان اللہ مالک کی کیسی انعیت اپنے غلاموں پر ہے کہ پڑھیں تو پانچ نمازیں اور سواب ملے پچاس کا اور جو کوئی شخص نیت کرے کام کرنے کی نیک پھر اس کو نہ کرے تو اس کو ایک نیکی کا سواب ملے گا اور جو کرے دو دس نیکیوں کا اور جو شخص نیت کرے برائی کی پھر اس کو نہ کرے تو کچھ نہ لکھا جائے گا اور اگر کر بیٹھے تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اترا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے کہا پھر جاؤ اپنے پروردگار کے پاس اور تخفیف جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پروردگار کے پاس بار بار گیا یہاں تک کہ میں شرما گیا اس سے سحی مسلم حدیث نمبر 411 سلیمان بن مغیرہ نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس فرشتے آئے اور مجھے زمزم کے پاس لے گئے میرا سینہ چاہ کیا گیا پھر زمزم کے پانی سے دھویا گیا پھر مجھے واپس اپنے جگہ اتار دیا گیا یہ میراج سے فوراں پہلے کا واقعہ ہے سحی مسلم حدیث نمبر 412 سلیمان بن مغیرہ کے بجائے حماد بن سلامہ نے ثابت کے واسطے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائی لائے جبکہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے انہوں نے آپ کو پکڑا نیچے لٹایا آپ کا سینہ چاہ کیا اور دل نکال لیا پھر اسے ایک لوٹھرا نکالا اور کہا یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ تھا پھر اس دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا پھر اس کو جوڑا اور اس کی جگہ پر لوٹا دیا بچے دوڑتے ہوئے آپ کی والدہ یعنی آپ کی رضائی ماں کے پاس آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے یہ سنکر لوگ دوڑے تو آپ کو سامنے سے آتے ہوئے پایا آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس سلائی کا نشان آپ کے سینے پر دیکھا کرتا تھا یہ بچپن کا شق صدر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو تیرہ شریک بن عبداللہ بن عبی نامر نے حدیث سنائی کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ ہمیں اس رات کے بارے میں حدیث سنا رہے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے رات کے سفر پر لے جایا گیا کہ آپ کی طرف وحی کیے جانے سے پہلے آپ کے پاس تین نفر یعنی فرشتے آئے اس وقت آپ مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے شریک نے واقعہ اسرہ ثابت بنانی کی حدیث کی طرح سنایا اور اس میں کچھ چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا اور کچھ میں کمی بیشی کی امام مسلم نے یہ تفصیل بتا کر پوری روایت نقل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی ابن شہاب نے حضرت آنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی جھت کھولی گئی جبریل علیہ السلام اترے میرا سینہ چاہ کیا پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا پھر سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے لبریز تھا اسے میرے سینے میں اندیل دیا پھر اس کو جوڑ دیا پھر براہات پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی طرح بلند ہوئے جب ہم سب سے نچلے یعنی پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل نے اس نچلے آسمان کی دربان سے کہا دربازہ کھولو اس نے کہا یہ کون ہے کہا یہ جبریل علیہ السلام ہے پوچھا کیا تیرے ساتھ کوئی ہے کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے پوچھا کیا ان کو بلائے گیا ہے کہا ہاں پھر اس نے دروازہ کھولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے اس کے دائیں طرف بھی بہت سے مخلوق ہے اور اس کے بائیں طرف بھی بہت سے مخلوق ہے جب وہ آدمی اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے تو ہستا ہے اور اپنے بائیں طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے اس نے کہا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے کو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے اور ان کے دائیں طرف جنتی اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں اس لیے جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے گئے اور اس کے پہردار سے کہا کہ دروازہ کھولو اس کے خازن نے بھی پہلے آسمان والے کی طرح بات کی اور دروازہ کھول دیا حضرت عناس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے آسمانوں پر آدم، عدریز، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام ملے یعنی اختصار سے بتاتے ہوئے انہوں نے ابو ذر رضی اللہ ورہو نے یہ تعین نہیں کی کہ ان کی منزلیں کیسی تھی البتہ یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام آپ کو پہلے آسمان پر ملے اور ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر یہ کسی راوی کا وہم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ساتھ میں آسمان پر ہوئی فرمایا عدریز علیہ السلام کے پاس سے پو جب جبریل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدریز علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا سالح نبی اور سالح بھائی کو خوش آمدید پھر وہ آگے گزرے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ عدریز علیہ السلام ہے پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا سالح نبی اور سالح بھائی کو خوش آمدید فرمایا میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا انہوں نے کہا سالح نبی اور سالح بھائی کو خوش آمدید میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا عیسیٰ بن مریم ہے آپ نے فرمایا پھر میں عبراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا صالح نبی اور صالح بیٹے مرحبا میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے ابن شہاب نے کہا مجھے ابن حزم نے بتایا کہ ابن عباس اور ابو حبہ انساری رضی اللہ عنہوں کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبریل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ میں ایک اونچی جگہ کے سامنے نمودار ہوا میں اس کے اندر سے قلموں کی آواز سن رہا تھا ابن حزم اور انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کی میں یہ حکم لے کر واپس ہوا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جواب دیا ان پر پچاس نمازیں فرض کی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا اپنے رب کی طرف رجوع کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی فرمایا اس پر میں نے اپنے رب سے رجوع کیا تو اس نے اس کا ایک حصہ موسے کم کر دیا آپ نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا اور انہیں بتایا انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف رجوع کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو اس نے فرمایا یہ پانچ ہیں اور یہی پچاس ہیں میرے ہاں حکم بدلہ نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف رجوع کریں تو میں نے کہا بار بار سوال کرنے پر میں اپنے رب سے شرمندہ ہوا ہوں آپ نے فرمایا پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم صدرت المنتحہ پر پہنچ گئے تو اس کو ایسے ایسے رنگوں نے ڈھاپ لیا کہ میں نہیں جانتا وہ کیا تھے پھر مجھے جنت کے اندر لے جائے گیا اس میں گمبت موتیوں کے تھے اور اس کی مٹی کستوری تھی صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو پندرہ سعید نے قطادہ سے اور انہوں نے حضرت انس من مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے غالباً یہ کہا کہ مالک بن سعسعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو ان کے قوم کے فرد تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیت اللہ کے پاس نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا اس اسنا میں ایک کہنے والے کو میں نے یہ کہتے سنا تین آدمیوں میں سے ایک دو کے درمیان والا پھر میرے پاس آئے اور مجھے لے جایا گیا اس کے بعد میرے پاس سونے کا تشت لائے گیا جس میں زمزم کا پانی تھا پھر میرا سینہ کھول دیا گیا فلان سے فلان جگہ تک قطادہ نے کہا میں نے اپنے ساتھ والے سے پوچھا اس سے کیا مراد لے رہے ہیں اس نے کہا پیٹ کے نیچے کے حصے تک پھر میرا دل نکالا گیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا اس کے بعد میرے پاس ایک صفیہ جانول آیا گیا جسے براخ کہا جاتا ہے گدے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا اس کا قدم وہاں پڑتا تھا یہاں تک کہ ہم سب سے نچلے یعنی پہلے آسمان تک پہنچے جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لئے کہا تو پوچھا گیا کون ہے کہا جبرائیل علیہ السلام ہوں کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا کیا آسمانوں پر لانے کے لئے ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا کہا ہاں تو اس نے ہمارے لئے دروازہ کھول دیا اور کہا مرحبا آپ بہترین طریقے سے آئے فرمایا پھر ہم آدم علیہ السلام کے سامنے پہنچ گئے آگے پورے قصے سمیت حدیث سنائی اور بتایا کہ دوسرے آسمان پر آپ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے اور چوتھے پر ادریز علیہ السلام سے پانچ میں پر حارون علیہ السلام سے ملے کہا پھر ہم چلے یہاں تک کہ چھڑے آسمان تک پہنچے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان کو سلام کیا انہوں نے کہا سالح بھائی اور سالح نبی کو مرحبا جب میں ان سے آگے چلا گیا تو وہ رونے لگے انہیں آواز دی گئی آپ کو کس بات نے رولا دیا کہا اے میرے رب یہ نوجوان ہیں جن کو تو نے میرے بات بھیجا ہے ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے آپ نے فرمایا پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ساتھ میں آسمان تک پہنچ گئے تو میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا اور انہوں نے حدیث میں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے چار نہرے دیکھیں ان کے منبع سے دو ظاہری نہریں نکلتی ہیں اور دو پوشیدہ نہریں میں نے کہا اے جبریل یہ نہریں کیا ہیں انہوں نے کہا جو دو پوشیدہ ہیں تو وہ جنت کی نہریں ہیں اور دو ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں پھر بیتِ معمور میرے سامنے بلند کیا گیا میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے کہا یہ بیتِ معمور ہے اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جب اسے نکل جاتے ہیں تو اس زمانے کے آخر تک جو ان کے لیے ہے دوبارہ اس میں نہیں آ سکتے پھر میرے پاس دو برطن لائے گئے ایک شراب کا اور دوسرا دودھ کا دونوں میرے سامنے پیش کیے گئے تو میں نے دودھ کو پسند کیا اس پر کہا گیا آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے سب کو صحیح فیصلے تک پہنچائے آپ کی امت بھی فطرت پر ہے پھر مجھ پر ہر روز پچاس نمازیں فرض کی گئیں پھر سابقہ حدیث کے آخر تک کا سارا واقعہ بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو سولہ حشام نے قطادہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں انیس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت مالک بن سعسعہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا اور اس میں اضافہ کیا تو میرے پاس حکمت اور ایمان سے بھرا سونے کا تشت لائیا گیا اور میری گردن کے قریب سے پیٹ کے پتلے حصے تک چیرا گیا پھر زمزم کے پانی سے دھویا گیا پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا وضاحت کتاب اور ایمان کے تعارف میں دیکھئے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو سترہ شعبہ نے قطادہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے ابو آلیہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے مجھے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ججہ کے بیٹے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرہ کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام گندبی رنگ کے اونچے لمبے تھے جیسے وہ قبیلہ شنوا کے مردوں میں سے ہوں اور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام گھٹے ہوئے جسم کے میان اقامت تھے اور آپ نے دوزہ کے داروہے مالک اور دجال کا بھی ذکر فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو اٹھارہ شعبان بن عبد الرحمہ نے قطادہ کے حوالے سے سابقہ سنت کے ساتھ حدیث سنائی کہ ہمیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ذات یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم نے حدیث سنائی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسرہ کی رات موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے پاس سے گزرا وہ گندنگون طویل قامت کے گھٹے ہوئے جسم کے انسان تھے جیسے قبیلہ شنوا کے مردوں میں سے ہوں اور میں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا ان کا قدر میں آنا رنگ سرخ و سفید اور سر کے بال سیدھے تھے سفر میراج کے دوران میں ان بہت سی نشانیوں میں سے جو آپ کو اللہ تعالی نے دکھائیں آپ کو دوزہ کا داروغہ مالک اور دجال بھی دکھایا گیا آپ ان یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں شک میں نہ رہیں شیبان نے کہا قطادہ اس آیت کی تفسیر بتایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے ملے تھے یہ ملاقات حقیقی تھی میراج محض خواب نہ تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو انیس احمد بن حنبل اور سرائد بن یونس نے کہا ہمیں حشیم نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں دعوت بن ابیہن نے ابوالیہ سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرک سے گزرے تو آپ نے پوچھا یہ کون سی وادی ہے لوگوں نے کہا یہ وادی ازرک ہے آپ نے فرمایا مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو وادی کے مور سے اترتے دیکھ رہا ہوں اور وہ بلند روا سے تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کے سامنے زاری کر رہے ہیں پھر آپ ہر شاہ کی گھاٹی پر پہنچے تو پوچھا یہ کون سی گھاٹی ہے لوگوں نے کہا یہ ہر شاہ کی گھاٹی ہے آپ نے فرمایا جیسے میں یونس بن مطا علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ رنگ کی مضبوط بدن اونٹی پر سوار ہیں ان کے جسم پر اونی جبا ہے ان کی اونٹنی کی نقیل خجور کی چھال کی ہے اور وہ لبائی کہہ رہے ہیں ابن حنبل نے اپنے حدیث میں بیان کیا کہ ہوشائم نے کہا خولبہ سے لیف یعنی خجور کی چھال مراد ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو بیس ابن عدی نے داؤ سے حدیث سنائی انہوں نے ابو عالیہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماسی روایت کی کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان رات کے وقت سفر کیا ہم ایک وادی سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی وادی ہے لوگوں نے کہا وادی ازرق ہے آپ نے فرمایا جیسے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے رنگ اور بالوں کے بارے میں کچھ بتایا جو داؤد کو یاد نہیں رہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دو انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈالی ہوئی ہیں اس وادی سے گزرتے ہوئے تلبیہ کے ساتھ بلند عباس اللہ کے سامنے زاری کرتے جا رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا پھر ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک اور گھاٹی پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سکھاٹی ہے لوگوں نے جواب دیا ہر شاہ یا لفت ہے تو آپ نے فرمایا جیسے میں یونس علیہ السلام کو سرخ اونڈی پر سوال دیکھ رہا ہوں ان کے بدن پر اونی جببہ ہے ان کی اونڈی کی نکیل خجور کی چھالکی ہے وہ تلبیہ کہتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو اکیس بجاہی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھے تو لوگوں نے دجال کا تذکرہ چھیڑ دیا اس پر کسی نے کہا اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے یہ کہا ہو لیکن آپ نے یہ فرمایا جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے تو اپنے صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ گھٹے ہوئے جسم کے مرد ہیں سرخ اون پر سوال ہیں جس کی نکیل خجور کی چھال کی ہے جیسے میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ جب وادی میں اترے ہیں تو تلبیہ کہہ رہے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو بائیس قطعیبہ بن سعید اور محمد بن رومحن لائس سے انہوں نے ابو سبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام میرے سامنے لائے گئے موسیٰ علیہ السلام فرطیلِ بدن کے آدمی تھے جیسے قبیلہ شنوا کے مردوں میں سے ایک ہوں اور میں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا مجھے ان کے ساتھ سب سے قریبی مشابعت اروہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں میں نظر آتی ہے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا مجھے ان کے ساتھ سب سے قریبی مشابعت تمہارے صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آئی یعنی خود آپ اور میں نے جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا میں نے ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت دحیاء رضی اللہ عنہ میں دیکھے ابن رومحہ کی روایت میں دحیاء بن خلیفہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے عصرہ کروایا گیا تو میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا آپ نے ان کا حلیہ بیان کیا میرا خیال ہے آپ نے فرمایا وہ ایک مسترب یعنی کچھ لمبے اور پھرتیلے مرد ہیں لٹکتے بالوں والے جیسے وہ قبیلہ شنوہ کے مردوں میں سے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان فرمایا وہ میان عقامت سرخ رنگ کے تھے گویا ابی دیماس یعنی ہمام سے نکلے ہوں اور فرمایا میں عبراہیم علیہ السلام سے ملا ان کی اولاد میں سے میں ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو برطن لائے گئے ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی مجھ سے کہا گیا ان میں سے جو چاہے لے لیں میں نے دودھ لیا اور اسے پی لیا جبریل علیہ السلام نے کہا آپ کو فطرت کی راہ پر چلایا گیا ہے یا آپ نے فطرت کو پا لیا ہے اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کے امت راستے سے ہٹ جاتی صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو چوبیس مالک بن انس نے نافے سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک رات اپنے آپ کو کعبے کے پاس دیکھا تو میں نے ایک گندمگو شخص دیکھا گندمگو لوگوں میں سے سب سے خوبصورت تھا جنہیں تم دیکھتے ہو ان کی لمبی لمبی لٹے تھی جو ان لٹوں میں سے سب سے خوبصورت تھی جنہیں تم دیکھتے ہو ان کو گنگی کی ہوئی تھی اور ان میں سے پانی کے قدرے ٹپک رہے تھے دو آدمیوں کا یا دو آدمیوں کے گندوں کا سہارا لیا ہوا تھا وہ بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا گیا یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے پھر اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا الجے ہوئے گنگریال بالوں والا دائیاں کانی تھی جیسے انگور کا ابرہ ہوا دانہ ہو میں نے پوچھا یہ کون ہے تو کہا گیا یہ مسیح دجال یعنی جھوٹا یا مسنوعی مسیح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو پچیس موسیٰ بن عقبہ نے نافے سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے مسیح دجال کا تذکرہ کیا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی کانہ نہیں ہے خبردار رہنا مسیح دجال دائی آنکھ سے کانہ ہے جیسے انگور کا بے نور دانہ ہو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات اپنے آپ کو نیم کے عالم میں قابے کے پاس دیکھا تو میں نے ایک گندم کون شخص دیکھا گندم کون لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا جنہیں تم دیکھتے ہو اس کے سر کی لٹیں کندوں کے درمیان تک لٹک رہی ہیں بال کنکی کیے ہوئے سر سے پانی ٹپک رہا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندوں پر رکھے ہوئے اور ان دونوں کے درمیان بیت اللہ شریف کا تواف کر رہا ہے میں نے بوچھا یہ کون ہے تو انہوں یعنی جواب دینے والوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے میں نے ان کے پیچھے ایک آدمی دیکھا اس کے بال اُلچے ہوئے گنگریالے تھے دائیں آنکھ سے کانا جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں وہ سب سے زیادہ عبدالعزہ یعنی ابن قطن کے مشابہ تھا وہ اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندوں پر رکھے ہوئے بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ جالی مسیح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو چھبیس ہنزلہ نے سالم کے واسطے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کعبے کے پاس ایک گندوں کو سر کے سیدھے کھلے بالوں والے آدمی کو دیکھا جو اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں پر رکھے ہوئے تھا اس کے سر سے پانی پہ رہا تھا یا اس کے سر سے پانی کے قطریں گر رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں یعنی جواب دینے والوں نے کہا عیزہ ابن مریم یا مسیح ابن مریم راوی کو یاد نہ تھا کہ دونوں میں سے کون سا لفظ کہا تھا علیہ السلام اور ان کے پیچھے میں نے ایک آدمی دیکھا سرخ رمکہ سر کے بال کمریالے اور دائیں آنکھ سے کانا میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں سب سے زیادہ ابن قطن اس کے مشابہ ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا مسیح دجال ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو ستائیس حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش نے مجھے چکلایا میں حجر یعنی حتیم میں کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے اچھی طرح نمائع کر دیا اور میں نے اسے دیکھ کر اس کی نشانیوں کو بتانی شروع کر دی صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو اٹھائیس ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب میں نین میں تھا میں نے اپنے آپ کو قابے کا تواف کرتے دیکھا اور دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کا رنگ گنتمی ہے بال سیدھے ہیں اور دو آدمیوں کے درمیان ہے اس کا سر پانی ٹپکا رہا ہے یا اس کا سر پانی گرا رہا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے جواب دینے والوں نے کہا یہ ابن مریم آلہ مسلام ہے پھر میں دیکھتا گیا تو اچانک ایک سر رنگ کا آدمی سامنے تھا جسم کا بھاری سر کے بال کونگریالے آنکھ کانی جیسے اگرا ہوا انگور کا دانہ ہو میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا دجال ہے لوگوں میں اس کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ابن قطن ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو منتیز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو حجر یعنی حتیب میں دیکھا قریش مجھ سے میرے رات کے سفر کے بارے میں سوال کر رہے تھے انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا جو میں نے غور سے نہ دیکھی تھی میں اس قدر پریشانی میں مبتلا ہوا کہ کبھی اتنا پریشان نہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ تعالی نے اس بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی پوچھتے میں انہیں بتا دیتا اور میں نے خود کو انبیاء کی ایک جماعت میں دیکھا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام تھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے جیسے قبیلہ شنوعہ کے آدمیوں میں سے ایک ہوں اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابے اروہ بن مسعود ساقفی رضی اللہ عنہو ہیں اور وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابے تمہارے صاحب ہیں آپ نے اپنی ساتھ مراد لی پھر نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان سب کی امامت کی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک کہنے والے نے کہا اے محمد یہ مالک ہیں جہنم کے داروغے انہیں سلام کہیے میں ان کے طرح متوجہ ہوا تو انہوں نے پہل کر کے مجھے سلام کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 430 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہو سے روایت ہے انہوں نے کہا جبکہ اس کی شاخیں ساتھوے آسمان کے اوپر ہیں وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جائے جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں اور وہاں سے انہیں لے لیا جاتا ہے اور وہ چیزیں جنہیں اوپر سے نیچے لیا جاتا ہے وہاں پہنچتی ہیں اور وہی سے انہیں وصول کر لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ڈھانپ لیا صدرہ یعنی بیری کے درخت کو جس چیز نے ڈھانپا عبداللہ رضی اللہ عنہو نے کہا سونے کے پتنگوں نے اور کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا کی گئیں پانچ نمازیں عطا کی گئیں سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں اور آپ کی امت کے ایسے لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا جہنم میں پہنچانے والے بڑے بڑے گناہ معاف کر دئیے گئے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو اکتیز عباد بن عوام نے کہا ہمیں شہبانی نے خبر دی انہوں نے کہا میں نے زر بن حبائی سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا وہ دو کمان کے برابر فاصلے پر تھے یا اس سے بھی زیادہ قریب تھے زر نے کہا مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ان کے چھے سو پر تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو باتیز حفظ بن غیاس نے شہبانی سے حدیث سنائی انہوں نے زر سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے آیت جھوٹ نہ دیکھا دل نے جو دیکھا پڑھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ان کے چھے سو پر تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو تینتیز شعبہ نے سلیمان شہبانی سے حدیث بیان کی انہوں نے زر بن حبائز سے سنا کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت آپ نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی پڑھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا ان کے چھے سو پر تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو چونتیز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک اور بات اترتے ہوئے دیکھا کے بارے میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو پہنتیز آتا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی رب تعالیٰ کو دل سے دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو چھتیز وقیع نے کہا ہمیں اعمش نے زیاد بن حسین ابو جہمہ سے حدیث سنائی انہوں نے ابو عالیہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی انہوں نے آیت ما قدب الفؤاد ما رآ یعنی جھوٹ نہ دیکھا دل نے جو دیکھا اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَتًا اُخْرَا یعنی اور آپ نے اسے ایک بار اترتے ہوئے دیکھا کے بارے میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی رب تعالیٰ کو اپنے دل سے دو بار دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو سینتیس وقیع کے بجائے حفظ بن ابن غیاس نے اعمش سے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں ابو جہمہ یعنی زیاد بن حسین نے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو اٹیس اسماعیل بن ابراہیم نے دعوت سے انہوں نے شعبی سے اور انہوں نے مسروق سے روایت کی کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو عائشہ یہ مسروق کی کنیت ہے تین چیزیں ہیں جس نے ان میں سے کوئی بات کہی اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا میں نے پوچھا وہ باتیں کون سی ہیں انہوں نے فرمایا جس نے یہ گماند کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا انہوں نے کہا میں ٹیک لگائے ہوئے تھا یہ بات سنتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہا ام المومنین مجھے بات کرنے کا موقع دیجئے اور جلتی نہ کیجئے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا بے شک انہوں نے اسے روشن کی نارے پر دیکھا اسی طرح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بار اترتے ہوئے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس اومت میں سب سے پہلی ہوں جس نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یقینا جبرائیل علیہ السلام ہے میں انہیں اس شکل میں جس میں پیدا کیے گئے دو دفعہ کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا ایک دفعہ میں نے انہیں آسمان سے اترتے دیکھا ان کے وجود کی بڑائی نے آسمان و زمین کے درمیان کی وساط کو بھر دیا تھا پھر ام المومنی نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرما نہیں سنا آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے اور وہ باریک بھی ہر چیز کے خبر رکھنے والا ہے اور کیا تم نے یہ نہیں سنا کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کسی بشر میں طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کلام فرمائے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کی اور سے یا وہ کسی پیغام لانے والے یعنی فرشتہ کو بھیجے تو وہ اس کے حکم سے جو چاہے وحی کرے بلا شبہ وہ بہت بلند اور دانہ ہے ام المومنین نے فرمایا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا اور اگر بالفرص آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہ پہنچایا یعنی فریضہ رسالت ادا نہ کیا اور انہوں نے فرمایا اور جو شخص یہ کہے کہ آپ اس بات کی خبر دے دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی فرما دیجئے کوئی ایک بھی جو آسمان و زمین میں ہے غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو انتالیس اسماعیل کے بجائے عبدالوہاب نے کہا ہمیں تعاون نے اسی طرح حدیث سنائی اسماعیل بن ابراہیم ابن علیہ سے بیان کی اور اس میں اضافہ کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک چیز کو جو آپ پر نازل کی گئی چھپانے والے ہوتے تو آپ یہ آئے چھپا لیتے اور جب آپ وہ شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو اور آپ اپنے جی میں وہ ہر چیز چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں کے تانو تشریح سے ڈر رہے تھے حالکہ اللہ ہی سب سے زیادہ حقدار ہے کیا آپ اس سے ڈریں سحی مسلم حدیث نمبر چار سو چالیس اسماعیل بن ابی خالد نے آمی بن شرحیل سے شعبی سے حدیث بیان کی انہوں نے مسروق سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے انہوں نے کہا سبحان اللہ جو تم نے کہا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں پھر اسماعیل نے پورے قصے سمیت حدیث بیان کی لیکن دعوت کی روایت زیادہ کامل اور طویل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو اکتالیس سعید بن عامر ابن اشوعد عامر شعبی سے انہوں نے مسروق سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیا مطلب ہوگا پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا اور دو کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلے پر تھا پھر اس نے اس کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے وہ ہمیشہ آپ کے پاس انسانوں کی شکل میں آتے تھے اور اس دفعہ وہ آپ کے پاس اپنی اصل شکل میں آئے اور انہوں نے آسمان کے افق کو بھر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو بیالیس یزید بن ابراہیم نے قطادہ سے انہوں نے عبداللہ بن شقیق سے اور انہوں نے حضرت عبو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ نور ہے میں اسے کہاں سے دیکھوں صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو تنتالیس حشام اور حمام دونوں نے دو مختلف سندوں کے ساتھ قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن شقیق سے انہوں نے کہا میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ سے سوال کرتا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ان سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے عبداللہ بن شقیق نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ سے یہی سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے نور دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو چوالیس ابو بکر بن ابی شائبہ اور ابو قرائب نے کہا ہمیں ابو معابیہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے عمر بن مرہ سے حدیث سنائی انہوں نے ابو عبیدہ سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر پانچ باتوں پر مجتمع خطبہ دیا فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ سونا اس کے شایان شان ہے وہ میزان کے پلڑوں کو چھکاتا اور اوپر اٹھاتا ہے رات کے عامال دن کے عامال سے پہلے اور دن کے عامال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس کا پردہ نور ہے ابو بکر کی روایت میں نور کی جگہ نار ہے اگر وہ اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں کی روایت میں ہے عامش سے روایت ہے یہ نہیں کہا عامش نے ہمیں حتی سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو پتھالیز عامش کے ایک اور شاگرد جریر نے اسی مذکورہ سنت سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر چار باتوں پر مشتمل خطبہ دیا پھر جریر نے ابو معاویہ کی حدیث کی طرح بیان کیا اور مخلوقات کو جلا ڈالے کے الفاظ ذکر نہیں کیے اور کہا اس کا پردہ نور ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو چھالیز شعبہ نے عمر بن مرہ کے حوالے سے ابو عبایدہ سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر چار باتوں پر مشتمل خطبہ دیا اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے سونا اس کے لائق نہیں میزان کو اوپر اٹھاتا اور نیچے کرتا ہے دن کا عمل رات کو اور رات کا عمل دن کو اس کے حضور پیش کیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو سنتالیس عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جنتیں چاندی کی ہیں ان کے برطن بھی اور جو کچھ ان میں ہے وہ بھی اور دو جنتیں سونے کی ہیں ان کے برطن بھی اور جو کچھ ان میں ہے جنتیں عدن میں لوگوں کے اور ان کے رب کی رویت کے درمیان اس کے چہرے پر عظمت و قبریائی کی جو جادر ہے اس جادر کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو اٹالیس عبدالرحمن بن بہادی نے کہا ہمیں حماد بن سلمہ نے ثابت بنانی سے حدیث پیانت کی انہوں نے عبدالرحمن بن نبی اللہ علیہ سے انہوں نے حضرت سحیب رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں وہ جواب دیں گے کیا تمہیں ہمارے چہرے روشن نہیں کیے کیا تمہیں ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوزخ سے نجات نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اس پر اللہ تعالی پردہ اٹھا دے گا تمہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوئی ہوگی جو انہیں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو انجاز عبد الرحمن بن مہدی کے بجائے یزید بن حارون نے حماد بن سالمہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اس میں یہ اضافہ ہے پھر آپ نے یہ آئیت پڑھی لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزْيَادَةَ یعنی جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لئے خوبصورت جزا اور مزید دیدارِ الٰہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو پچاس